ایران کے بعد ہجباللہ جی ہاں دوستو جس طریقے سے ایران نے ایراک کے اندر موساد کے ہیڈکوارٹر کو اڑایا ہے ٹھیک اسی طرح سے جو ہے ہجباللہ نے اسرائیل کے سب سے مہتپون سینر بیس کو ہی تباہ کر دیا ہے جس کا ویڈیو بھی سرکولیٹ کیا گیا ہے کس طریقے سے ہجباللہ نے اس پوری سائٹس کو بیس کو اڑایا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالی ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ملٹری بیس کو اڑایا گیا ہے ہجباللہ دورا جہاں ہجباللہ نے اس بیس کو اڑانے کے ویڈیو کو بھی ساجا کیا تو وہی ہجباللہ چیف سید حسن نصر اللہ ایران کے حملوں سے گد گد ہو چکے ہیں جہاں انہوں نے کئی بڑے خلاصے کیے کیونکہ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کی گنڈا گھر تھی پوری میڈل اسٹ میں فیل رہی ہے اسے روکنے کے لیے بہترین قدم بڑھایا ہے اور صرف سید حسن نصر اللہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے ایران کے اوپر ٹک ٹکی لگائے بیٹھی تھی اور ایران نے آج اس کارنامے کو انجام بھی دے دیا جہاں ایران آج پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر چرچہ کا کینڈر بنا ہوا ہے جس کے ساتھ سپر پاور امریکہ کھڑا تھا اسی کے ہیڈکوارٹر کو اڑانے کا کام جو ہے ایران دوارہ کیا گیا ہے یہاں چرچہ صرف اس بات کی ہو رہی ہے کہ موساد کے ہیڈکوارٹر کو ایران نے اڑایا ہے پر ہجباللہ چیف نے یہ صاف طور پر خلاصہ کیا ہے کہ ایران نے صرف موساد ہی نہیں اسرائیل جو سب سے بڑا دشمن ہے اسی کو نہیں بلکہ امریکہ کو بھی اپنے اس حملوں سے نشانہ بنایا ہے اور تیسرا آئیس آئیس جو آتنکی سنگٹھن امریکہ اور اسرائیل نے پال پوسٹ کر کے بڑا کیا ہے اسے بھی ایران نے حملے سے اڑایا ہے تبا برباد کیا ہے جہاں سب سے پہلے یہ خلاصہ کیا گیا ہے ہجباللہ چیف دورا کہ آئی آر جی سی کی بیلسٹک مسائلیں سٹیک نشانے پر گری ہیں جہاں سب سے پہلے آئی ایس آئی ایس کے کمان پوائنٹ جو سیریہ میں ہے اسے اڑانے کا کام جو ہے وہ کیا کیا پھر آئی آر جی سی کی بیلسٹک مسائلیں یو ایس کے کنسلکٹ ارپل جو اراکی کرتستان میں ہیں اس جگہ پر گرائی گئی ہے جہاں امریکی دفتر کو بھی نخصان پہنچایا ہے تو وہی موساد کے سپائی ہیڈکوارٹرز کو بھی اڑانے کا کام جو ہے ایران کی بیلسٹک مسائل فتح دورا کیا گیا ہے اور فتح نے جس طریقے سے اراک میں سٹک نشانوں پر گر کے اپنی فتح لہرائی ہے اور ایران کا پرچم لہرائی ہے کیونکہ ایران نے پہلے ہی لال جھنڈا مسجد پر گاڑ کر کے بتا دیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور بدلہ جو ہے یہ خاص طور پر دیکھا گیا تو وہی ہجباللہ چیف نے یہ ساف طور پر اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے سب سے مہت پون دشمن کی جو ملٹری بیس تھی اسے اڑانے کا کام کیا ہے جس کی تمام جانکاری ہجباللہ چیف دوارہ دی گئی اور ہجباللہ چیف نے یہ ساف طور پر پتایا کہ کن کن جگہوں پر ایسرن سیکٹر اور ویسرن سیکٹر پر بڑے حملوں کو انجام ہجباللہ دوارہ دیا گیا ہے اور یہی ہجباللہ چیف نے یہ ساف طور پر اعلان کیا تھا کہ جس طرح سے یمن کے اوپر بڑے حملے ہوئے ہیں یمن پلٹوار کرے گا اور اب امریکہ اور بریٹین کے جو شپنگ ہے جو جہاز ہیں ان کی قبر جو ہے لال ساغر میں بنے گی اور اسی کی تصویر کو ساجہ کر کے یہ اپنے ارادوں کو ہجباللہ نے اس پس دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ ایسٹن سیکٹر کیونکہ جنگ کے دوران لگاتار میں ہر ایک سیکٹر جہاں جہاں بڑے حملے ہو رہے ہیں اس کی جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں وہی ہجباللہ چیف نے بتایا کہ ساڑھے دس بجے کے آس پاس بڑا حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور کئی بڑی مسائلیں داک کر کے المزر سائٹس پر اسرائیل کے ویپنز مسائل داک کر کے ڈائریکٹ حملے کیے گئے ہیں اور جو چھوٹے سا ایک جگہ بنا رکھی تھی اس جگہ کو المزر سائٹس پر ساڑھے دس بجے حملہ کر کے اڑایا گیا ہے ہجباللہ دوارہ اور وہی اسٹن سیکٹر میں دوسرا حملہ بارہ بجے کے آس پاس کیا گیا جہاں یہ بتایا گیا کہ المٹیلا جو سائٹس ہے ٹارگیٹ سنائپر سے وہاں پر اسلامی ریزسٹنس کے ڈائریکٹ ہٹ ہوئی ہے جہاں پر تمام سینک تھے اور پیدل دستے میں تھے ان کو ٹارگیٹ کر کے ہمارے جو لڑاکے ہیں ہماری جو سینہ ہیں ہجباللہ کی اس نے ڈائریکٹ حملے کر کے دھیر کیا ہے اور ہنڈڈ پرسنٹ کیسولیٹی بتائی ہے اسرائیلی سینکوں کی کیونکہ ہم جنگ کے دوران کے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ گازہ میں جو اسرائیلی سینک مارے جا رہے ہیں ان کی سنکھیہ ہمیشہ باہر آتی ہے پر ہجباللہ کے جو اسرائیلی سینکوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس پر کبھی بھی اسرائیل اپنا مو نہیں کھولتا اور یہاں المتعلہ میں جو حملہ کیا ڈائریکٹ بتایا گیا کہ ڈائریکٹ جو ہے اسرائیلی سینکوں کو ڈھیر کیا گیا ہے وہی بارہ بچ کر بیالیس منٹ پر بھی بڑا حملہ جو ہے وہ کیا گیا اور بتایا جو مسائل ہے اوکیپائیڈ اس جگہ پر ڈائریکٹ حملے کر کے اس بیس کو اڑایا ہے اور اسی کے ویڈیو کو بھی میں نے شروعات پہ دکھایا کہ کیسے بیس کو اڑانے کا کام کیا گیا ہے وہی دو بجے کے آس پاس یہ جانکاری دی جاتی ہے کہ اسی سائٹ پر بھی ڈائریکٹ حملے جو ہیں وہ ہمارے مجھا دنوں دورہ کیے گئے تو وہی ویسٹن سیکٹر کی بھی جانکاری دی گئی دس بجے اسرائیلی اینیمی پر بنکر پر بڑی مسائلے داگی گئی کھربت مار ایریا پر بنکر بنا رکھا تھا اسرائیلی سینکو نے اپنا اس بنکر پر بڑے حملے کر کے اسے اڑانے کا کام کیا گیا پھر ٹھیک ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس برکت رشاہ سائٹ پر بڑی مسائلے بڑے بم جو ہیں وہ داگنے کا کام کیا گیا پھر ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس یہ بتایا گیا کہ اسرائیلی اینیمی پر ڈرون حملے جو ہیں وہ کیے گئے اور ماروین جو ویلیج ہے اس جگہ پر ڈرون حملہ جو ہے استعمال کیا گیا ایک بجے ویسٹن سیکٹر میں بڑا حملہ کیا گیا جہاں اینیمی اسرائیلی سولجرز کو ڈیریکٹ نقصان پہنچایا ہے اور یہ بتایا کہ حدب یارون سائز پر مسائلے داب کر کے بڑی کیسویلٹی اسرائیلی سینیکو کو پہنچای ہے جہاں ایک ساتھ ایران نے اپنے حملوں میں اپنے تین بڑے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کا کام کیا ہے تو وہی ہجب اللہ بھی پیچھے رہنے والا نہیں جہاں موساد کے ہیڈکوارٹر کوڑایا گیا تو وہی اسرائیل کے سب سے امپورٹنٹ بیس کو تباہ کرنے کا کام ہجب اللہ دوارا کیا کیا ہے جنگ کے دوران بڑھتے دائروں کی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازاست